تھنڈ سے تو ہماری ذاتی دشمنی ہے خاندہ نہیں دشمنی ہے ہمارے پچھلے اباؤ اجداد سے تھنڈ کے ساتھ دشمنی چلتی آ رہی ہے مطلب میرے پردادا ابو بھی تھنڈ میں شہید ہوئے دادا ابو بھی تھنڈ میں شہید ہوئے شہید ہوئے مطلب کیا فوج میں تھے وہ ہاں جی ان کا اپنا فوجی پائی بینڈ تھا نہیں تو شہید کیسے ہوگے اس کامی بندہ کیسے شہید ہو سکتا ہے بجانہ ہمارے کام میں بڑے مشہور تھے دشمن کے سر سے پیسے پکڑے ہیں ہاتھوں سے کھوئے ہیں ہم نے پیسے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فوجی بینڈ تھا ان کا تو شہید کیسے ہوگے اور کانفیڈنس اور لالچ اور کانفیڈنس اور لالچ تھنڈ میں مری کا اوڈر پھڑ بیٹھے تھے یہ اور کانفیڈنس نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے پائی آپ کو یہ سوٹ نہیں کرتا بجان جو بھی انسان ہے نا اسے تھنڈ میں مری سوٹ نہیں کرتا مری جانج لڑنے گئے تھے واپس پوری فوج مری آئی مری سے لوگ جی پی اور چونگ میں نیو یئر سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم وہاں پہ جا کے اپنے دادا پڑ دادا اور پوری فوج کی پر سمن آتے ہیں